رحمان الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علیہ رسولہ الكریم ام آباد تعبیر خواب کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر خواب میں بھیڑیے کو دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے کہ ہر خواب کی تعبیر بتاتے وقت یہ ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ اس وقت کیفیت کیا ہے تو اگر تو بھیڑیے کو اس طرح دیکھا ہے کہ بھیڑیا غالب آگیا ہے تو معبرین علماء جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بھیڑیے کی جو تعبیر ہے وہ ظالم بادشاہ سے ہے لہٰذا اگر کسی آدمی کو بھیڑیے نے کٹا ہے یا کسی آدمی کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا ہے تو اس کی تعبیر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے کوئی رنج یا نقصان پہنچے اب ظاہر ہے بادشاہ کی طرف سے رنج یا نقصان پہنچنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوتا کہ بادشاہ خود آ کے اس کو کچھ مارے گا یعنی بادشاہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی کوئی پالیسی ایسی بن جائے گی معاملات ایسے بگڑ جائیں گے ملکی حالات بادشاہ کی طرف سے ایسے خراب ہو جائیں گے کہ اس کو جو ہے وہ رنج یا تکلیف پہنچے گا اور این ممکن ہے کہ یہاں بادشاہ سے مراد کوئی مقامی بڑا آدمی بھی ہو اور اگر دیکھا ہے کہ یہ بھیڑیے سے لڑ رہا ہے اور یہ بھیڑیے پر غالب آگئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی جانب سے اس کو کوئی نفع پہنچے گا اچھا ہی پہنچے گی اسی طرح بعض جگہ کبھی ہوتا ہے نہیں انسان خواب میں بھیڑیے کا گوشت کھا رہا ہے تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی نفع حاصل ہوگا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ کوئی استخارہ وغیرہ کر رہا ہے اور اس کو خواب میں بھیڑیا نظر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے وہ عورت اس کے لیے مناسب نہیں ہے وہ اس کے حال کے لائق نہیں ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ترشروع عورت ہے یا وہ بدمزاج عورت ہے بھیڑیے کی بسوقات تعبیر اس سے کی جاتی اگر مونس بھیڑیا دیکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر کمزور دشمن سے ہوتی ہے یعنی مونس بھیڑیا اگر خواب میں نظر آیا ہے تو چاہے وہ آپ سے لڑ بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کمزور دشمن سے سامنا ہے لیکن ان تمام صورتوں میں اگر بھیڑیے نے کاٹ لیا ہے بھیڑیے سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں یا بھیڑیا آپ پر کسی بھی صورت میں غالب آ رہا ہے تو پھر میری وہی درخواست ہے کہ پہلی فرصت میں صدقہ دیجئے بائیں طرف اسی وقت جب آنکھ کھلے بائیں طرف تھوکیے اور پہلی فرصت میں جب آپ اٹھیں تو نماز پڑھئے اور کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیجئے تاکہ کسی بھی آنے والی مصیبت کو اللہ رب العزت دور فرما دیں اور اگر بھیڑیے کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ آپ اس پر غالب آ رہے ہیں یا وہ ڈر کے بھاگ رہا ہے تو اس طرح کی خواب جو ہیں وہ زیادہ پریشان کن نہیں ہیں اس طرح کے خواب وہ مناسب خواب ہیں اچھا خواب کے سلسلے میں ایک ضروری وضاحت یہ بھی ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والے پر بھی منحصر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی طبیعت اس کے اخلاق اس کی دینی تربیت یا اس کی دینی آدھات و اتوار کیسے ہیں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین احمد اللہ علیہ جو تعبیر خواب کے بارے میں سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا جی کہ میں آزان دے رہا ہوں نماز کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوگی میں ایک اور آدمی آیا تو اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آزان دے رہا ہوں نماز کے لیے تو انہوں نے فرمایا تم پہ چوری کی تحمت لگے گی اب جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا حضرت ایک ہی خواب ہے اس نے بھی یہی خواب بیان کیا کہ میں نے آزان دی ہے اس نے بھی یہی خواب بیان کیا کہ میں نے آزان دی ہے پہلے کو آپ نے کہا آپ کو حج نصیب ہوگا دوسرے کو آپ نے کہا کہ آپ پر چوری کی تحمت لگے گی اس کے حالات سے اس کی عادات سے میں واقع تھا کہ وہ شخص نماز کا پورا پابند نوافل کا احتمام کرنے والا زکاة بروقت دینے والا جو مالدار ہے اس کے پاس عشر وغیرہ اس ساری چیزوں کی پوری پابندی کرتا ہے تو جب اس نے مجھ سے خواب پوچھا تو میرے ذہن میں فوراً قرآن کے آیا وَأَذِّن فِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَ تو یہاں حج کی بات ہوئی آزان کے متصل تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو حج نصیب ہوگا اور دوسرا آدمی مستور الحال تھا مجھے اس کے حال کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ زکاة پوری ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا تو مستور الحال ہونے کی وجہ سے جب اس نے مجھ سے تعبیر پوچھی تو اس کی شخصیت کی وجہ سے مجھے یہ لگا اور جو فوراً میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی وہ تھی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ تو یہاں آزان کے ساتھ سارقہ کا لفظ ہے یعنی چوری کی تحمد کی بات ہے تو میں نے اس وجہ سے یہ بات کر دی کہ اس کی تعبیر اس طرح ہو سکتی ہے تو بساوقات اس وجہ سے بھی تعبیر میں فرق پڑ جاتا ہے اچھا بساوقات کیا ہوتا ہے خواب کی تعبیر اس کا تعلق جو ہے وہ موسم سے بھی ہو جاتا ہے بساوقات محمد بن سیرین آمد اللہ علیہ کے بارے میں ہی لکھا ہے مجھے میں نے یہ بات سنی ہے پڑی کہیں نہیں ہے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ میرے یہاں آگ لگی ہوئی ہے لگی ہوئی مطلب آگ جل رہی ہے میرے گھر میں اور بعض جاگہ لکھا ہے کہ چار پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے تو محمد بن سیرین آمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ گھر میں جا کے کھو دی آپ کے گھر میں خزانہ ہوگا کہتے ہیں اس نے گھر میں جا کے کھو دا تو خزان نہ نکل آیا جب چھ مہینے کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے آ کے بھی یہی خواب بیان کیا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے چار پائی کے نیچے آگ ہے انہوں نے فرمایا اپنا گھر بدلو یا اپنے گھر سے باہر نکلو تمہارے گھر سے نقصان ہونے والا ہے تو اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر بدل لیا اور دو چار دنوں کے بعد وہ اس کا گھر گر گیا تو وہ نقصان سے بچ گیا تو شاگرد تو ظاہر اہر وقت وہیں ہوتے تھے تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرہ ہے کہ پہلے شخص کو آپ نے کہا کہ تمہیں خزانہ ہوگا خواب تو ایک ہی ہے دونوں کی چار پائی کے نیچے آگ دکھائی گئی انہوں نے فرمایا جو پہلا خواب پہلا شخص خواب دیکھنے والا ہے اس نے خواب دیکھا سرما موسم ہے سرما میں سردی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں آگ تاپن آگ جو ہے یعنی اگر کسی جگہ آگ ہے تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس آگ سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ آگ کو تاپتے ہیں اس کی وجہ سے جسم کو حرارت پہنچاتے ہیں تو وہ خواب چونکہ سردی میں آیا تھا اس لیے مجھے لگا کہ یہ خواب جو ہے اس خواب کے ذریعے سے کسی اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے تو آگ اچھائی کی طرف لے گئی اور دوسرے شخص نے جو خواب دیکھا وہ دیکھا گرمی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں اگر کوئی شخص آگ دیکھتا ہے تو بہرحال گرمی میں آگ جو ہے وہ نقصان دینے والی چیز ہے اس سے تو لوگ بچتے ہیں تو مجھے لگا کہیں اس کے گھر میں اس کو کوئی نقصان نہ ہو تو اس لیے میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کے گھر میں آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے خوابوں کی تعبیر وہ حالات کے بدلنے سے موسم کے بدلنے سے چیزوں کے بدلنے سے مختلف ہوتی ہے تو اس لیے آپ چاہیے یہ کہ جب بھی کوئی خواب آئے تو پورے خواب کی تفصیل بیان کر کے اس شخص سے جس کے بارے میں آپ کو کسی نہ کسی درجہ میں یہ پتا ہو کہ اس کو تعبیر خواب کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزوں کا اندازہ ہے اس سے تعبیر پوچھ لی جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین